ہمارا چار ہفتے کا سیشن ختم ہو چکا ہے آن لائن سیشن ختم ہو چکا ہے لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا دوستوں کے قریب لوگ اس میں شامل تھے پورا مہینہ ہم نے ان کو سکھایا انہوں نے سیکھا اور آج وہ میرا خیال ہے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اگر اچھی نہیں گزار رہے تب بھی ان کی جو پرانی لائف ہے اور اب کی لائف ہے اس کے اندر فرق ضرور آیا ہوگا تو اب ہم اگلا کورس لانچ کر رہے ہیں یہ کورس 23 جون سے سٹارٹ ہوگا کہ اب 23 جون سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے اندر بھی چار ہفتے ہوں گے اور چار ہی کورسز ہوں گے جو ہمارا پہلا ہفتہ ہے اس میں ہم پڑھائیں گے ٹائم منجمنٹ کہ آپ اپنے ٹائم کو منج کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے دنیا میں ہر شخص کے لیے سیم ہوتے ہیں آپ اگر ولی کامل ہیں آپ اگر نبی ہیں آپ اگر لیٹر ہیں آپ اگر مزدور ہیں آپ اگر چرسی ہیں آپ اگر کارندے ہیں تو دنیا کے ہر شخص کے لیے دن صرف چوبیس گھنٹے گئے ہوگا لیکن اس یکسا دن کے اندر کچھ بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں کچھ میڈیا کر پرفارم کرتے ہیں اور کچھ بہتی لو پرفارم کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیگٹیو پرفارم کرتے ہیں آخر یہ نیگٹیو پرفارم کرنے والے اور جو ہائی پرفارمس دینے والے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے ان کے درمیان صرف فرق ہوتا ہے ٹائم منجمنٹ کا کہ کچھ لوگ اس ٹائم کو احساس زبردست منج کرتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جاتے ہیں ان کی ڈیلیوری بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو لیتے ہیں اسے کہیں زیادہ دیتے ہیں اور یہ جو دینے والے لوگ ہیں جو ترقی کرنے والے لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں یہ ٹائم منجمنٹ کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں ہم پہلے ہفتے آپ کو یہ سکھائیں گے دوسرے ہفتے ہم آپ کو ڈسیپلنڈ لائف بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ڈسیپلنڈ لائف جو نظم و ضبط کے تحت چلنے والی زندگی ہوتی اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور آپ نظم و ضبط کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ یاد اکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں کیا دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ سب ڈسیپلنڈ ہوتے ہیں انہوں سب کو باتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے انہوں نے کھانا کب ہے انہوں نے سونا کب ہے انہوں نے ایکسرسائز کب کرنی ہے انہوں نے لوگوں سے ملنا کب ہے اور دوشہ یہ ہے کہ وہ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے ہر چیز تیع ہوتے یعنی گھڑیاں انہیں دیکھ کے اپنا ٹائم سیٹ کرتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ بندہ گھڑی کو دیکھ کے اپنا ٹائم سیٹ کرے اتنے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں یہ لوگ تو ڈسپلنڈ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں زند دوسرے ہفتے ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے تیسرے ہفتے ہم آپ کو سیلز سکلز کہیں گے یعنی آپ چیزوں کو بیچ کیسے سکتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ جو کچھ بیچ رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کچھ خرید رہے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص سیلز مین ہوتا ہے یا سیلز گرل ہوتی ہے ہم کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں تو اب جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پروڈکٹ ہے یہ ہماری ایبیلٹی ہے ہم اسے زیادہ زیادہ کیسے بیچ سکتے ہیں تیسرے ہفتے ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے اور چوتھے اور آخری ہفتے ہم آپ کو سٹریس فی لائف سٹائل بتائیں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے سٹریس سے کیسے نکلنا ہے کیونکہ سٹریس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے اسے کہتے ہیں mother of all diseases کہ ساری بیماریاں سٹریس سے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں سٹریس ہے نا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہی ہوا ہی ہوا ہی ہوا ہائیپر ٹینشن بھی آپ کو ہو کے رہے گی اور ڈیویٹک تو آپ لازمی بنائیں تو آپ نے اپنی لائف کو سٹریس فری کیسے کرنا ہے تو یہ چوتھے ہفتے ہم آپ کو یہ سکھائیں گے اور فارمولا وہی ہے کہ اگر آپ یہ پورا کورس لیتے ہیں تو پھر آپ کو صرف تین ہفتوں کی فیسدیں نہیں پڑے گی ایک ہفتہ آپ کا فری ہو جائے گا اور اس میں ہم ایک تبدیلی یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے کورسز ہوتے ہیں اس میں ہم سات دنوں میں سات لیکچرز دیتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے یہ تبدیلی کی ہے اپنے تجربے کی منیاد پہ کہ اب لیکچرز صرف پانچ ہوں گے اور ہفتے میں دو دن آپ کو ہومورک دیا جائے گا یعنی جو کچھ آپ نے پڑا ہے اس کو امپلیمیٹ آپ نے کیسے کرنا ہے تو دو دن کی یہ جو بریک ہوگی اس میں آپ امپلیمیٹیشن وہ ہم آپ کو کروائیں گے کہ آپ نے ٹائم کو کیسے منیج کرنا ہے آپ نے ڈسیپلن کو کیسے منیج کرنا ہے آپ نے سیل سکل کیسے امپروو کرنی ہے اور آپ نے سٹریس فری لائف سٹائل کیسے اڈاپٹ کرنا ہے تو یہ جو دو دو دن کا گیپ ہوگا اس میں آپ یہ چیزیں سیکھیں گے اور ان کو امپلیمیٹ کریں گے تو آپ کی سکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے کوئی ایک کورس بک کروا سکتے ہیں دو کورس بک کروا سکتے ہیں تین کورس بک کروا سکتے ہیں چاروں کورس بھی آپ لے سکتے ہیں چاروں کورس آپ لیں گے تو آپ کو ایک کورس فری ہو جائے گا تو ہم سے رابطہ کیجئے 23 جون سے ہمارا آن لین کورس ایک بار پھر سٹارٹ ہو رہا ہے